اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کل ان کو ملیٹری جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں اسلام آباد کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فائنل راؤنڈ ہے وہ اسلام آباد کا ہوگا ایک گولیاں یا آسوگیر مقصد سے ہمیں ہٹا نہیں سکتا میں وزیراعلا ہوں اس صبح کا جب میں موف کروں گا تو میرے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے لیے اگر میرے پاس کوئی مشینری ہے تو میں دنگے کی چوٹ پر استعمال کروں گا کسی گبا بھی مجھے نہیں دوسکتا یہ پنجاب پولیس کو میں دوبارہ وارنگ دے رہا ہوں اس دن تو میں نے شور دیا ہے تم لوگوں کو تو اگلی دفعہ اگر تم ہتے چڑھو گے خدا کی قسم میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اس دفعہ ہم نے ماضیت کے ساتھ نہ بلیک کوٹ کے دھمکی میں آنا ہے میں آئین سازی اگر کرنے ہی جا رہا ہوں اپنا منشور کے بنابک جا رہا ہوں تو صرف عوام کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کے پریشرز میں آنکھیں ایک کام جو ضروری ہے وہ کام ہم نہ آنکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رون کی حال پر عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد کے اندر دھرنا دینے کا احتجاج کرنے کی کال دے دی ہے اب یہ کال جو ہے اس کو جو کیسے انٹرپیٹ کیا جا سکتا ہے بہت بڑا سوال ہے کیونکہ جمعہ کے روز پاکسن تحریک انصاف اسلام آئے گی ڈی چوک میں بیٹھے گی اور گنڈا پور صاحب جو ہے اس کی سربراہی کریں گے اس کی قیادت کریں گے کیا یہ ممکن ہے اور یہ جو دھرنے اور احتجاج کے اندر اچانک اضافہ کر دیا گیا ہے اس کا کیا مطلب لیا جائے کہیں عمران خان صاحب یہ تو نہیں چاہتے کہ قاضی فائز جسا صاحب کو قاضی فائز جسا صاحب کے بینچ میں بینڈنے سے انکار کر دیا ہے سکسٹی تھری اے کا کیس تھا نظر ثانی درخواست تھی اس پہ اور اب انہوں نے جو قاضی فائز جسا صاحب کا جو فیصلہ تھا اسے غیر آئینی اور غیر قانونی بھی قرار دے دیا ہے اور اس کے بعد چیف جسر صاحب پاکستان نے صبح پیکٹس اینڈ پرسیجر کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے تو اب کیا یہ لڑائی بڑھتی میں نظر آ رہی ہے آپ کو یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شوہ میں ڈسس ہوگا اور آج بلاول بھٹو صاحب نے فرما دیا کہ پاکستان پیپس پارٹی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تینوں آئینی عدالت پہ رضا مند ہو چکے ہیں یہ کنسنسز ہو گیا اور یہ اب ہم بنا کے رہیں گے اگر آئینی عدالت بناتی ہے تو وقلہ کی کیا پوزیشن ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شوہ میں ڈسس ہوگا ہمارے صاحب تشریف رکھتے ہیں ریاست علی آزاز صاحب صدر اسلامباد ہائی کورٹ بار کے حافظ احسان احمد صاحب مذہر چاہتا ہوں ماہر قانون ہے اور شعب شہین صاحب ہمارے صاحب تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں وفاقی وزیر ہے اگر آپ اجازت دیں تو کیسر صاحب سے ہم آغاز کر لیتے ہیں کیسر یہ سارا جو معاملہ اس وقت سارا بہران ہے وہ صرف آپ کی آئینی ترامیم کی وجہ سے اگر گورنمنٹ یہ آئینی ترامیم نہ کرنا چاہے تو یہ بہران ختم ختم ہو سکتے ہیں تو آپ کیوں پاکستان کے اندر اتنے بہرانوں میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ چھپ کر کے ساری چیز دیکھتے رہے اور رفعامت نہیں کریں یہ ساٹھ ہزار کیسر ہے وہ اپنی جگہ پر پینڈنگ رہے ہیں عام آدمی کوئی بات نہ سنیں صرف یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایسے کیسے لیے لیتے رہے جو جن کا تعلق پارٹیوں سے ہے یا جو آئینی معاملات ہیں کیا عام آدمی کا حق نہیں ہے کہ ان کو بھی کوئی فیصلہ ہو یا ان کے لیے بھی کوئی عدالت ہو تو دیکھئے ہم تو پاکستان کی بہتری کی بات کر رہے ہیں اگر خلط ہے تو بات ہوتا ہے اور اگر یہ آمینمنٹ ہونی ہے تو مجھے جعوید چودری صاحب بتائیں کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ٹو تھرڈ ہاؤس پہلے قومی اسمبلی کا اور پھر سینٹ کا جو لوگوں کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا ٹو تھرڈ مجاریٹی الگ الگ اگر تو ہوگی ہمارے پاس وہ سارے لوگ جو ہے کیا پاکستان کی لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی آئین بنائیں گے یا کوئی قانون آئینی میں تبدیدی کریں گے تو اگر ہوگی تو تو تب ہی ہوگی نا تو اس وی اعتراض کس چیز کا ہے مجھے سمجھ نہیں آگا نہیں دیکھیں شیصہ آپ کا حق ہے آپ گورنمنٹ ہے پارلیمنٹ ہے قانون سازی کر سکتی ہے یہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں آج کیوں نظر آئیں ایک اور دوسرا ایشو یہ ہے جب آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو آپ اس کو پاس کیسے کریں دیکھیں پہلے تو اکثریت جو اگر نہیں ہوگی تو پاس ہی نہیں ہوگا صحیح آپ کہہ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں نا اب تب ہی لائیں گے رہے ہیں جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے دوسرا آپ کا سوال تھا کہ آج ہی کیوں یعنی کیا کوئی جب کبھی آج سے چار مینے بات کریں گے تو آپ کہیں گے آج ہی کیوں دیکھیں ہر وقت امنمنٹ تو جو ضروری ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئینی آئینی عدالت بنا لیں اس میں آئینی کیسے دے جائیں اور عام آدمی کی کیسے تلق رکھیں اب بتائیے مجھے کہ اس میں کوئی ہماری عدالتیں جو فیصلہ کرتی رہی ہیں اور یہ آپ از میں جو ہمارے ججز کی جو استلاف ہو رہا ہے جائی تو آئین کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کس چیز کا استلاف کر رہے ہیں اور سب کو سمجھ آرہی ہے کہ کون سے جج کس پینل میں جائیں گے تو میرے بھائی کوئی ملک کی بات کر لیں ہم کو ہمارا ملک آگے بڑھا ہے یہاں پہ مہنگائی کم ہو رہی ہے یہاں پہ گروت ہو رہی ہے آئی ایم ایف کی میننگ ڈیکٹر نے آپ نے سن لیا انہوں نے کہا کہ غریبوں پہ کی بہتری کے لیے اور امیروں پہ ٹیکس لگ رہا ہے تو یہ آپ کی گروت بڑھ رہی ہے آپ کی اور آپ کے سامنے ہے کہ پہلی بار تقریباً ڈھائی سال بعد یہ انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجر جب بہتری ہو رہی ہے یہ جو آپ احتجاج کرنے لے مقصد کیا ہے اس کا بیچوں کیوں پہنچا جاتا ہے میں آپ کے جواب سے پہلے میں شیخ صاحب کے بات کا ایک منت جواب دے کے میں سیدھا آپ کے طرف آتا ہوں دیکھیں اس وقت سیاسی بہران ہے معاشی بہران ہے سماجی بہران ہے مزید اس کے اندر آئینی بہران پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں آج کیوں اس لیے کہ میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیں چلیں آئینی عدالت بننے نہ بننے کے سوال کو سائٹ پہ رکھیں آج پچیس دن رہ گئے ہیں پچیس دن آپ نے تیر مہینے پہلے قاضی فائیسہ کا روٹیفکیشن کیا تھا جسٹس نسولی شاہ صاحب کا روٹیفکیشن کیوں نہیں کر رہے اس سپریم کورٹ کے اوپر تو آپ کوئی اتراز باخی نہیں رہا نا آئینی عدالت بنتی نا بنتی کو چھوڑ دیں دیکھیں ایک قانون نہیں ہے کوئی کہ پچیس دن پہلے آپ نے کرنا کب کریں گے اس انسلٹینٹی کو مزید اضافہ کرنا ہے آپ نے اگر آپ کی پریکٹس یہ ہے کہ پچھلے سال آپ نے جب کوئی انسلٹینٹی نہیں تھی کہ نیکس چیف جیسس قاضی فائیسہ نہیں بننا تھا کوئی ایکسٹنشن کی باتیں نہیں تھی آپ نے اس وقت تین مینے پہلے کر دیا ایٹی ایٹ ڈیز پہلے اور آج آپ کے پچیس دن پہلے آپ نوٹیفکیشن کو روک کے بیٹھے ہوئے وہ کیا وجہ ہے وجہ کیا ہے وہ جو سو کارڈ وہ سفدہ سال جایا ہے اس میں نظام انصاف پہ حملہ ہے اس میں لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معتل کیے جا رہے ہیں آرٹیکل ون نائٹی نائن ریٹ کی پاور ختم کی جا رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کا لفظ لگائیں جس کو چائیں اٹھا کے لے جائیں مار دیں لاش پھینک دیں آپ کو پوچھیں مالا کوئی نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ بطور سزا جس جج نے بھی کوئی آپ کے نظر میں فیصہ ایسا دیا جو آپ کو پسند نہیں ہے اٹھا کے دوسری آئی کورٹ میں بھیج دے اور اس کو چیف جیسنس نام بننے دے اور اس کے علاوہ تین یا پانچ ججز میں سے نام آئے گا اور جو آپ کو شواز شیف صاحب اور زرداری صاحب پسند کریں گے اس نام کو اپنی عدالت بنائیں گے یعنی جو ایکزیکٹیو ججز کو لگائے گی وہ کیا انصاف کریں گے جس کے خلاف ایسے آنا ہے اسی طرح یہ سوائے آئینی بہران پیدا کرنے کے لوگوں کے حقوق پہ غاصبانہ حملہ کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں سر یہ ریڈ زون کیوں پہنچنا جائیں دیکھیں آج جو احتجاج ہم کر رہے ہیں نا اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں نمبر ون انصاف کے نظام پہ حملہ ہے جمہوریت کو انہوں نے تماشا اور ڈرمہ بنا دیا ہے ہم جو سینکڑوں کی تعداد میں فارم فٹی فائیو جو الیکشن جیتے ہوئے ہیں ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں ایک الیچٹری میٹس حملی اندر بیٹھی ہوئی ہے اور جن کا حق ہے کہ ان کا پراپر یا آڈٹ ہو جو ریڈشنل کمیشن کے ذریعے یا ٹیپنلز کے ذریعے فیصلے ہوں وہ اب ہیڈ پیکٹی الیکشن کمیشن اپنے ریٹائر زجز کے ذریعے وہ کیا انصاف دیں گے لہٰذا آپ سپریم کورٹ کے خلاف کر رہے ہیں قاضی فائیسی صاحب کے خلاف کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف کر رہے ہیں گورمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں ریاست کے خلاف کر رہے ہیں کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں گینگ آف تھری نے اس ملک کا بڑا غرق کر دیا ہے اور اس گینگ آف تھری نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے قاضی فائیسی الیکشن کمیشنر اور اس کے ممبران چیف آپ آرمی سٹاف ان لوگوں نے اس وقت آپ کے دور میں جو گینگ تھا وہ گینگ نہیں تھا نہیں ہمارے ملک میں اگر کوئی گینگ تھا تو اس کا نام لے کوئی بھی بتائے جو غلط تھا وہ غلط تھا جس جو غلط تھا ہم نے اس وقت کہا کہ یہ غلط ہے ہم نے اس کے خلاف لکھا بھی آپ نے خود بڑھایا تھا آرمی چیف کا اگر ایکسٹینشن ہوئی تھی ہوئی تھی سن لے نا سب لوگوں کی کنسلٹیشن اور عضا مندی سے لعب ایمنٹ گومن لے کے آئی تھی وہ دوشری سب لے کنسلٹیشن چھوڑے لعب ایمنٹ آئی لعب ایمنٹ کس کس نے کی وجہ سے ہوئی تھی دیکھیں وہ گومن لے کے گومن لے کے گومن لیشنڈ نہ کرتی دیکھیں سب نے کی ہم بھی شامل تھے عمرال خان سب نہیں آپ گومن تھے گومنٹ نے انیشئیڈ لیا خان صاحب نے اپنی غلطی اس کو تسلیم کیا یہ غلطی تھی ہماری اب ہم اس کو ختم کریں گے دوشریوں کو بھی کرنا جانا گلتی اس وقت یہ ہمارا ہے دیکھیں غلطی ایک غلطی تھی جس کو سب نے سپورٹ کیا اس وقت ہی کنسلٹیشن الگ تھی آج کنسلٹیشن یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے مدد مقابل ایک ایسی کورٹ بنانا چاہتے ہیں جو اس کو اپنے آپ زیر نگی کر لے سن لے میں آپ ریزن دے دوں ازاد عدلیہ ازاد یہ بیٹھے ہوں ازاد عدلیہ کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کا استعقام ہو اور جمہوریت صحیح معنوں میں آگے چلے ہم یہ کہتے ہیں قانون اور آئین کو تماشا اور چندوں کے ہاتھوں میں کھلونا مت بنائیں اور جو ہوت آخری رہ گی اصاف کا نظام ازا سے یہ فرمائیے گا ازاکہ یہ چاہتے ہیں کہ ازاد عدلیہ ہونی چاہیے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک مومر چلائی تھی ازاد عدلیہ کے لیے تو اب کیا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر آپ سائٹ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہم آئین اور قانون اور ازاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے تو ازاد عدلیہ کونسی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات انڈر آرٹیکل وان نیٹی فور آپ کانسٹیٹوشنل کورٹ کو دے دیں گے آپ وان نائنٹی نائن جو آرٹیکل ہے جو ریٹ جورسٹکشن کے فیصل ہوگی اس کی جو اپیل ہوگی وان نیٹی فائیو کے تحت وہ کانسٹیٹوشنل کورٹ میں جائے گی آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سپریم کورٹ کر دیں گے اور یہ لفظ انسرٹ ہو جائے گا بائی ویچو آف دیڈ الیجڈ پرپوز آمینڈ میٹ وہ کانسٹیٹوشنل سپریم کورٹ میں اس کی تائناتی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کریں گے اور ان کی جو ایج لیمٹ ہے جو ہمیں بہت سارے مصفدے مر رہے ہیں آپ پتہ نہیں کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے ان کے اندر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد وہ جو ایج ریٹائرمنٹ کی سکسٹی ایٹ ہے اور شاید چیف جسٹس جو کانسٹیٹوشنل کورٹ ہے جو ہمارے پاس مصفدے آ رہے ہیں اس کے مطابق سیونٹی ایٹ ہے سیونٹی ایٹ نہیں ہو سکتی سر ازا سر اٹھتر سال نہیں ہو سکتی ہمارے پاس جو مصفدے شیئر کر رہے ہیں لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں کئی پھر رہے ہیں مارکیٹ میں کئی بزنس کر رہے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ایک سپیرہ ہوتا ہے اور وہ سامپ جا کے پھینکتا ہے بین بجاتا ہے تو وہاں پہ لوگوں سے داد لیتا ہے تو پھر اس کو خود اٹھا کے اس میں بند کر دیتا ہے اور کسی چکہ پہ پھر وہ اسی طرح پھینکتا ہے مجموعہ لگاتا ہے لوگ آتے ہیں اور وہ بین بجاتا ہے تو ایک جینون وہاں پہ سچی موچی نکل آتا ہے اور پھر وہ ڈر جاتا ہے سپیرہ کہ یار یہاں پہ تو جینون میرے پاس تو جالی تھا تو ایک دم ڈر کے کہتا ہے تو اسی اپنا پگڑ لو میں اپنا پگڑ لیں تو یہ جو مصفدی ہیں اس میں پتہ نہیں اپنا اس کا کونسا ہے اور اس کا کونسا ہے اور جو یہاں پہ مارکیٹ میں چاہ رہے ہیں کیا اس پہ لیجسلیشن ہوتی یا پارلی میٹ میں بلکل انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ وہاں پہ آتا ہے تو جو کو چھن سکسٹی ایٹ بھی میں چوری صاحب بتا دوں تا سکسٹی ایٹ بھی سکسٹی سے سکسٹی فائیو تو ایج لیمٹ ہے پاکستان کے اندر آپ سکسٹی ایٹ بھی ریٹائر میٹ کی ایج کر دیں گے تو میرے خیال میں میں محضرت کے ساتھ کہوں گا اس وقت میں انسان ایک لاش بن چکا ہوتا ہے اس ملک کے اوپر چوری صاحب آپ رحم کریں آپ بھی چوری صاحب کو یہ اس کی بات کریں دیکھیں ستترہ بہترہ اس کو دو منٹ پہلے کئی بھی بات یاد نہیں ہوتی آپ اس پورے کانسٹیٹوشن کو جو میں نے آرٹیکل وان نائنٹی وان نیٹی نائن یہ بھی سپریم پورٹ سے آپ لے رہے ہیں بہتر تیاتر سال کا پرائیم اشرا آپ کو پسند ہے میں کہتا ہوں کہ سکسٹی فائی بلکل ایک آئیڈیا لے جائے اور جو ہائی کورٹ کے جج کے سکسٹی ٹری ہے وہ ایک آئیڈیا لے ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے کانسٹیٹوشن کے ساتھ اگر آپ زلفکارلی بھٹو کا ایک متفقہ آئین آپ دریا بود کرنے کے لیے جارے ہیں جتنے آرٹیکل آپ یہ اس کے اندر امنٹ کر رہے سے بہتر ہے اس کا کانسٹیٹوشن دوہزار چوبیس نام رکھ دیں آپ اس کو امنٹمنٹ مت کریں آپ پورا کانسٹیٹوشن نہیں آپ نے تھرٹی فائی بھٹو تو آپ جس کریں گے جس کریں گے بلکل تو نہیں ہم اس آئین کے تحفظ کے لیے اور ججز کو بھی ہم نے خاتل لکھا ہے ہم نے لکھا ہے کہ یہ جو آپ نے آئین کے تحفظ کی قسم کئی حلف دیا ہے آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے اور وہ جو دوسری ایک سیاسی کورٹ بننے کے لیے جاری آپ نے اس کا حلف نہیں لینا اگر لیں گے تو آپ کو پیسیو جج کا آ جائے گا ہم وہ اس کے پیچھے کھڑیں اس آئین کا تحفظ ہم کریں گے کالے کورٹ والے اس کے لیے جو بھی جدو جہد کرنی ہوئے ہم کریں گے جب ایکزیکٹیو اپوائنٹ کرے گی جن کے خلاف فیصلے آنے ہیں ایکزیکٹیوی پوشٹ کرتا جی کس نے کہا ہے جوڈیشن کمیشن کے لیے چوری صاحب آج پرائیم ایسٹر اگر نوڈیوکیشن جاری نہ کرے پریزیڈنٹ نہ کریں یہ دیکھیں اگر سیاسی عدالت جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کی تائناتی اگر پریزیڈنٹ کرے گا جو پرپوز امینڈمنٹ ہے تو وہ سیاسی عدالت اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے تو بہت ارسٹر ایڈوائز کرے گا آل جہاڈ ٹرس ورس فیڈیشن آف پاکستان میں عدلیہ کو انتظامیہ سے علاق کر دیا کانسٹیوشن کے اندر ٹریک آٹمی آف پار کا نظریہ دے دیا گیا آج پھر اس مسئیبت کو ہم اگزیکٹیو کے طرف لے کے جا رہے ہیں وہی شخص جاجتائنات کرے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے فیڈل کانسٹیوشنل کورٹ بنانی اس کی اپیل پارلیمیٹ میں رکھ دیں اس کے اندر ایک کمیٹی سینڈے کمیٹی بنا دیں اس کے میں سے بھی وہ پارلیمیٹ میں رکھ دیں آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں پاکستان تحریکن صاحب ریڈ زون میں آ رہی ہے تو الٹی میٹلی چیزیں کہاں جائیں گی جھوٹسی بریک او بریک ہے وہ دوارہ پرگام میں دوبارہ خوش آمدی حافظہ یہ فرمایے کہ سر یہ ریڈ زون میں پاکستان تحریکن صاحب آ رہی ہے گنڈا پور صاحب اس بار کہہ رہا ہے میں مسئلہ لوگ لے کے آوں گا پولیس نے اگر رزیسٹ کیا تو پولیس کو میں خیبر پکتور پکتونہ لے جاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وکلا ایکٹیو ہو رہے ہیں اور پھر آپ آپ کے سامنے ساری صورت یہ کہاں جائے گی جو بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم صاحب ایک تو یہ ہے کہ ازاد صاحب بھی میرے دوست ہیں شویب صاحب بھی میرے دوست ہیں تھوڑا سا میں جو چائس آف ورڈز ہے اس کے اندر آنا چاہیے چیف جسٹس بھی ہمارا ہے آرمی چیف بھی ہمارا ہے چیف الیکشن کمیشنر بھی ہمارا ہے آگے جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کے اندر اس طرح کی لینگویج کے اندر جانا یا پارلیمنٹ کو اتنا ڈسکریڈٹ کرنا یا سارے سسٹم کو اس کے اندر لے کے جانا میرے خیال ہے یہ بات مناسب نہیں ہے اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر یا پارلیمنٹ کے اندر یا جوڈیچری کے اندر یا باہر جو ہے سارا سسٹم جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے اب جو آپ نے گھنڈاپور صاحب والی بات کی ہے وہ میرا خیال ہے کیسر شیخ صاحب اس کا جواب دے گے چونکہ ایک پولیٹیکل بات ہے میں اس پہ چیز آتا ہوں جو آپ کی کانسٹیٹوشن والی سائیڈ ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے چاہے وہ آپ کا ڈسٹک کوٹ کا ہے چاہے ہائی کوٹ کا ہے چاہے پاکستان کی سپریم کوٹ کا وہ ڈیلیور نہیں کر رہا اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کی جو سپریم کوٹ ہے وہ پچھلے بارہ چودہ پندرہ سال سے جو ہے اس کے اندر بہت پولیٹکس آ چکی ہے اس میں میرا جاہ جاہب کا ابھی آپ دیکھیں نا کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ چیف جسٹس کو کچھ اور کہہ رہے ہیں اور جو آنے والے اس کو کچھ اور کہہ رہے ہیں افتخار چودری صاحب سے لے کے اب تک چودری صاحب نو چیف جسٹس کہیں جو آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں اس سے بہتر چیف جج کوئی نہیں ہے جو جو ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتا ہے کوئی ایک ہم نے افتخار چودری کو ہنرے بلی بھیجا ہم نے ناصر الملک کو ہنرے بلی بھیجا جب اس نے کمیشن کا فیصلہ کیا اس کے بعد ہم نے تصدق جلانی کو ہنرے بل بھیجا اس کے بعد ہم نے انور زہیر جمالی کو بھیجا جہاں سے بیشنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہم نے ساکب نصار کو ہنرے بلی بھیجا ہم نے اس کے بعد آصف سعید خوصہ کو بھیجا ہم نے جسٹس گزار کو بھیجا ہم نے جسٹس مدیال کو بھیجا اور اب یہ صاحب بھی آ رہے ہیں اب ان کی ساروں کی آپ ہسٹری دیکھ لیں جو ہی کو آنے لگتا ہے ہم لوئرز کیا جسٹس سیکٹرز میڈیا سیکٹرز اتنی کلابیں ملا دیتے ہیں کہ جی یہ آئیں گے یہ انصاف کا منبع ہوگا اس سے ملک بہتری کے اندر جائے گا اور وہ آپ کے صاحب نے چوری سا بات یہ ہے کہ ہمیں اس سپریم کورٹ کو اب آرڈر کر لینا چاہیے اس اپوائنٹمنٹ کا آپ کو یہ شاخصانہ ہے کہ جس کے اندر نہ ٹولرنس رہی ہے نہ انٹرنل ریسپیکٹ رہی ہے اور وہ چیزیں ایسی ہیں جو میں بھی دیکھتا ہوں یہ بھی دیکھتے ہیں شویب شاہین صاحب بھی دیکھتے ہیں اور پوری قوم نے اس کو لائیو سٹریمنگ کے اندر دیکھا کہ جب بارہ جولائی کے آئی کہ آپ کے سامنے دیکھا کہ یہ ہمارے جو ہونرے بل ججیز تھے تیرہ ان کی آپس کے اندر کانورسیشن لیول کیا تھا وہ کیس کوئی اور تھا ایک دوسرے کو باتیں سنائی جا رہی ہیں چیف جسٹس صاحب ادھر کہہ رہے ہیں ادھر والے ادھر کہہ رہے ہیں ادھر والے آگے کو کہہ رہے ہیں اور پھر یہ ساری کی ساری جو تھی وہ میڈیا گیلری کے لیے ساری چیز تھی ہر جج یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ سمجھا جائے کہ میں ہی اس ملک کے اندر رول آف لاو کا چیمپئن ہوں لیکن آپ ان کی ججمنٹ تو نکال کے دیکھیں آپ جتنے بھی یہ آج بیٹھے ہوئے ہیں آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کتنی کو کانٹرڈکٹری ججمنٹس ہیں یہاں تو ایک کنسسٹن ویو آپ کے اندر ہے کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کا کسی ایک ایشو پر اوپر کنسسٹن ویو ہے چاہے ڈیموکریسی ہے چاہے کانسٹیٹوشن ہے چاہے آپ کا پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے آپ کو جائیں کتاب کھولیں سو ادھر کی ججمنٹ مل جائے گی پچاس ادھر کی ججمنٹ مل جائے گی اور اگر آپ ججمنٹ دینے لگیں وہ کہتے ہیں آپ اس کو کوٹ ہی نہ کریں اس کے بعد جو ہے جو کلائمس گیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ گیا ہے پنامہ کے کیس سے جب سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد امپلیمنٹیشن بینچ بنا ہم نے پرائم نسٹر کو فارغ کیا جو ایک غلط طریقہ تھا اس کے بعد جو ہے اب دیکھیں کہ جب ساکر بنیسار صاحب نے آنا تھا تو پی ایم ایل این نے ٹویٹ کرنے شروع کر دیئے کہ جی ایک بڑا مسیح ہے جو ہے وہ آ رہا ہے اس چیز کے اندر اور آپ کو نہ یاد ہوگا اور اس مسیح ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کس طرح ایکسیڈ آف جوریسڈکشن آیا سائملٹینیسلی چوری صاحب ہماری سپریم کورٹ کے اندرہ میں مان لینا چاہیے کہ چار چیزیں ہوئی ہیں نمبر ون یہ ہے کہ یہاں پہ بنچز کی کامپوزیشن جو ہے وہ ونز پہ چلی ہے وہ خواہشات پہ چلی ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے بار بار اپنی جوریسڈکشن کو ایکسیڈ کیا ہے جو کانسٹیٹوشن کے اندر لکھی ہوئی ہے چاہے آرٹیکل ون سیونٹی فائیو ٹو ہے چاہے آرٹیکل ون ایٹی فور ہے چاہے آرٹیکل ون نائنٹی نائن ہے تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے فیصلے آئے ہیں وہاں کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنے منڈیٹ سے بھی باہر نکلا ہے کبھی وہ سہارا لے لیتی ہے آرٹیکل ون ایٹی سیون کا لے لیتی ہے کبھی وہ سہارا لے لیتی ہے کہ ہم بیسک سرکچر آف دی کانسٹیوشن ہیں کبھی وہ سہارا لے لیتی ہے کہ ہم سے بہتر اس کے اندر سمجھتا کوئی نہیں ہے اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو پارلیمنٹ کے گارڈ رہے ہیں کہ باہر کھڑے رہے ہیں چوتھی چیز جو اس کے اندر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ان ججیز کا جو آپس کے اندر ایک رویہ جو ہے وہ اختلاف اس لیول کے اندر چلا گیا ہے یار آپ نے دنیا کی کسی ملک میں دیکھا ہے کہ ایک سپریم خط تو بعد وری بات ہے خط تو شروع ہوئے ہوئے ہیں اور وہ خط یہ ہیں کہ کبھی پیونہ لکھ رہا ہے کبھی اس کو جواب آ رہا ہے کبھی ریجسٹرار جا رہا ہے پچھوں جیسے ارکھتے ہیں نہیں مجھے یہ سوٹ کرتا ہے آپ اس کے بعد دیکھیں کہ اب یہ جو ججمنٹ آئی ہے بارہ جولائی والی ججمنٹ جو آئی ہے اس کے اندر پہلے رویہ دیکھ لیں کہ پنامہ کی جب ججمنٹ آئی آپ دیکھیں کہ معاملہ کیا تھا ہم نے ریزولف کہاں پہ کیا اس کے بعد ساکر بنیسار صاحب کہ کتنے سوو موٹو ایسے ہیں جو آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے اندر بھی نہیں ہم نے ایچ آر سی کے اوپر لے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی جو آیا ہے کیا پاکستان کے اندر یا دنیا بھر کے اندر کسی سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں آیا ہے کہ دو جج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسٹیوشن بریک کر رہے ہیں یعنی کارٹیکل ون سیونٹی فائیو ٹو سے نکل رہے ہیں اور ان کے حکم کو نہ مانا جائے دوسرے آگے یہ کہہ رہے ہیں نہیں دوسرے یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے یہ جو انہوں نے کام کی ہے یہ آپسٹرکشن آف جسٹس کی ہے ایک ایڈارہ کلیریفیکیشن مانتا ہے آپ کلیریفیکیشن دیتے نہیں ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ mis trust کر رہے ہیں آپ نے آرٹیکل دو 14 اٹھارا کا کیا ہے نہیں لیکن 4 صاحب اختلاف اس لیول کا ہو جس کے اندر ادارے کی رسپیکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ رہے شیخ صاحب وہ رسپیکٹ آج دیکھیں کہ آج کیا مناسب تھا کہ آپ ایک آتھر جھج ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بغیر آپ سپریم کورٹ کے جھج ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس لوگ کو نہیں مانتا اور بھئی آپ اس لوگ کے نیچے ہیں لوگ غلط ہے یہ ٹھیک جتنی دیر تک پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ہے اس لوگ کو ختم نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنی دیر چودری صاحب صاحب مجھے بریک لے رہے ہیں صرف میں یہ گزارش کروں گا ہم ان سے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدارہ جو ہے اس سپریم کورٹ کے ان ججز سے سب سے ان سب سے نہیں نہیں ان سے ہاتھ یہ جوڑتے ہیں کہ اس انسٹیوشن کے اوپر رحم کریں اس انسٹیوشن کے اوپر رحم کریں اس انسٹیوشن کی جو عزت ہے وہ پاکستان کی نظروں میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑو جانا ہے یعنی جو زرداری صاحب اور شباشیف صاحب جب وہ آئے گا اس کو دیکھ لیجئے گا آپ پاہ پاہ لرگاری صاحب پہ جاتے ہیں وہ آئیڈیل ہوگی وہ کس نے کہا وہ آئیڈیل ہوگی وہ آئینی عدالت ہوگی وہ سارے مسائل کا حل کر دیں گے وہ جل جس کسی اور جگہ سے آئیں گے وہ کہیں اور آئیں گے کمیرہ حلیں امپورٹ کریں گے مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دس سال کے اندر کسی سپریم کورٹ کے چیز جسٹرس میں ہماری سپریم کورٹ میں حملہ کر کے کہہ دیں یہ جسٹرس سنسٹم چلنا ہے اس کو ختم کر دیں کمالا کر دیں آپ اگر پاکستان کے چیف جسٹرس ہو کہتے ہیں یہ گینگ آف ٹھری ہے تو اس سے آپ کا کیا مطلب ہے پھر آپ نے بتائیں نہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے بھائی اس نے اس کا مطلب یہ باکستان پر بیٹھے باتیں کریں آپ مجھے بتائیں جب آپ گینگ کہہ دیں گے تو رسپیکٹ ختم ہوگی رسپیکٹ موجود ہے آج بھی لیکن رسپیکٹ ہوتی ہے آپ کے منصفانہ فیصلوں سے آج تاریخ کریں گی آرہ چھوڑی بریک دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پرگرام میں دوبارہ خوش آمدی شیخ صاحب یہ گنڈاپور صاحب جو ہیں جو ہیں وہ چار تاریخ کو ڈی چوک پہنچ رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے انہیں کہا ہے کہ آپ نے ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے خواب کو دو دن لگتے ہیں تو دو دن اس بار وہ کھانا ساتھ لے کے آرہے ہیں اور ساتھ واشروم بھی لے کے آرہے ہیں ساتھ کپڑے بھی لے کے آرہے ہیں اور اب اگر وہ ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں تو گورنمنٹ کاؤں سٹینڈ کرے گی سر پھر دیکھئے میری بات سنیئے یہ جو آپ کے بات چیز ہو رہی تھی اس میں آرمی چیف بھی گینگ کا حصہ ہے اس میں ایریکشن کمیشن جو ہے وہ بھی گینگ ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس بھی گینگ کا حصہ ہے چیف جسٹس بھی اسمبلی تو ہے ہی جیلی اور جی ہاں چیف جسٹس بھی اور اسمبلی تو جیلی ہے اور ہم باقی سارا پاکستان تو چوڑ ڈاکو ہے مجھے یہ بتائیے کہ چائنہ کا صدر آ رہا ہوتا ہے تو یہ دھرنے دے رہتے ہیں جب آئی ایم ایف ہمیں دینے رکھتی ہے کوئی تو یہ فون کر دیتے ہیں کہ ان کو نہ دو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا چلا ہے ہم جو بہتری اب جو ہے نا بلکل ٹھیک کار بھی چیف نے پیچھے بزنس مین سے جو بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو مایوسی پھیلانے والے لوگ تھے وہ شکست کھا چکے مجھے تو کئی نظر نہیں آ رہے دیکھیں پاکستان ترقی کر رہا ہے یہاں پہ پہلی بار چھبیس ماہ بعد سنگل ڈیجیکٹ میں مہنگائی ہو گئی ہے دیکھیں ایک معمولی بات ہے یا تو اس کو بات کریں نا کہ کیسے ہو گئی سب گینگ کے حصہ ہیں اور سب چوڑ ڈاکو ہیں اور پاکستان ترقی کر رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزاب بڑھ رہے ہیں آئی ایپ 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 نے یہ کہا کہ ہم یہ جو ہے ڈیولپمنٹ یہاں بڑھ رہی ہے اور غریبوں کے لیے کام ہو رہے ہیں اور امیروں پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے آپ مجھے بتائیے کہ کون سی چیز یہ کبھی ہوا اس سے پہلے کہ چھبیس ماہ بعد پاکستان کا جو کرنٹ ایکاؤنٹ ہے وہ بھی بہتر یعنی پازیٹیو ہو گیا کوئی یہ چیز لیکن سر یہ ساری چیزیں ٹھیک لیکن جب گناہ پور صاحب ڈی چوک پہنچیں گے تو ایسانہ کے گورنمنٹ فارغ ہو جائے پہنچیں پہنچیں مجھے یہ بتائیں گورنمنٹ کیا فارغ دیکھئے نا انہوں نے اپنے صوبے میں اپنے صوبے میں کوئی law and order کو ٹھیک کر دیا education کو بہتر کر دیا ان کا لیمت تھا نا یہ بھارت یہ تیسری حکومت ہے ان کی لگتار کے پی کے میں اور ان کے ہاں مہنگائی کوئی بہتر ہو گئی کوئی ان کے ہاں یعنی ہم سے باقی علاقوں سے انہوں نے بہتر کر لی law and order کو ٹھیک کر لیا کوئی تعلیم میں کوئی آگے بڑھ گئے کوئی ویسے ہی دیفارٹ ایپ کے پی کے تو دے تو جو فنڈ سینٹر دے رہا ہے اسی سے تو وہ چل رہے ہیں تو کوئی کر کے دکھائیں نا یہ باتیں کرنا چھگڑا کرنا لڑائی کرنا گالن گلوچ کرنا میں شیخ صاحب دوبارہ واپس آؤں گا مجھے بتائیے میں تو لوگوں کو دیکھیں میں لوگوں کو کیا کیا آتا ہوں جب میں جب میں پاکستان سٹینڈ کا کرے گا اب جب یہ گھبرا گیا نا دیکھیں مجھے سب سے پہلے مجھے یہ جو کہہ رہے نا حکومتی لوگ مجھے تو اس پہ بڑی تشویش ہوتی سات ارب ڈالر کی ابھی آپ نے آئی ایم ایف سے ایک انسٹالمنٹ لی پوری قوم کو مکروز بچے مکروز کر دیا یہ کون سی ترقی کون سی بہتری آرہی نہیں نہیں تب دیکھیں اس میں ان کی کیا کمپیٹنسی ہے پیسے ہوں تو میں آپ کوئی زید بکر بھی پیٹھ کے یہ سارے معاملہ چلا سکتا ہے نا کمپیٹنٹ بندے کا لانے کا مطلب ہے کہ وہ پالیسیز کو بہتر کرے گومنٹ کی اندھائی آپ نے یہ سورسز نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ نے ریسورسز کریئیٹ کر کے اگر آپ نے کرزہ ہی لے کے ملک چلانا ہے تو اس میں کیا کمال ہے دوسری بات دوسری بات وہ کرزہ ہم لانتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے لئے کرزہ نہیں لینا چاہیے اپنے پہوں پہ کب کھڑے ہوگے ہم جب سیونٹی ساتھ ہم کرزوں پہ چار رہے ہیں اور جو کرزہ لیتے ہیں اس کو ہم کھا جاتے ہیں خود کھا جاتے ہیں کرپشن کرتے ہیں اس میں لگ جاتا ہے آپ اس کون کی کیا بیٹرمنٹ کر رہے ہیں دوسری بات آگی کرائیسز کی بات آپ نے ایک متفقہ آئین جس کے اوپر پورے پروینسز پوری قوم بار ایسوسییشن بار کونسل نے ظلفکار علی بھٹو نے ایک متحدہ ایک متفقہ آئین دیا آپ اس کو دریاب برد کرنے کے لئے جا رہے ہیں دیکھیں یہ ایک سنسٹیو ڈاکومنٹ ہے پورا ایک قوم پورا ملک ایک فیڈریشن کی علامت ہے آپ کی ایک پریکٹس انڈ پروسیجر ایک سال نہیں چل سکی آپ آرڈیننس لے کے آگے تو جب آپ پورا انٹائر کانسٹیوشن چینج کریں گے تو اس کے لئے آپ کو کتنے آرڈیننس لانے پڑے گے چوری صاحب آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے آرڈیننس فیکٹری آپ کو لگانی پڑے گی آپ کی اتنی وزدم اس کے پیچھے ہونی چاہیے کہ آپ کی پراپر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو جو کانسٹیوشن کے اندر پروسیجر دیا گیا ہے جو رولز دو ہزار ساد نیشن اسیمبلی کے ہیں جو رولز آف بزنس دو ہزار بارہ سینٹ کے آپ اس کو فالو کریں پھر آپ کریں اور ایسا سنسٹیف ڈاکومنٹ جس کے اوپر ایک پراونس ایک بڑی پارٹی اس کو اپوز کر رہی ہے لائز اس کو اپوز کر رہے ہیں بار ایسوسییشنز بار کنسل کر رہی ہیں لیکن آپ کہتے ہیں میں نہ مانو والی بات ہے کہ ہم نے بھائی اوکر کرو کھم نے کرنا ہے تو یہ ملک میں کرائیسز ہی ہوں گے اگر آپ کر بھی لیں گے بھائی اوکر کرو تو کیا اس کے اوپر ایجیٹیشن ملک میں نہیں ہوگی کیا سٹیبلیٹی آئے گی جل جل بھی کریں گے بکلا بھی کریں گے بلکل کریں گے وہ تو ہم نے آر ریڈی کا ہوا ہے ہم ابھی بھی کریں پھر بھی کریں گے شیرسہ یہ سکسٹی تھری ایک کی نظرثانی درخواست پہ سماعت ہو رہی ہے اب یہ جب بھی کوئی نظرثانی درخواست ہوگی تو اس کی سماعت تو ہوگی آپ اتنے ناراض کیوں ہیں کورٹ کے ساتھ اس وجہ پہ دیکھیں ہم ناراض نہیں ہیں ایک کمیٹی بنی دیکھیں پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ آیا اب پیشے سال ہم کیوں کہتے تھے یا آپ ہمارے پروگرام اٹھا لو ہم یہ کہتے تھے کہ دیکھیں اس وقت یہ سپریم کورٹ رولز کے اندر امنٹ کر کے جو انڈک چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ کر لیں چونکہ اگر ان کے ہاتھ میں چیزیں دیں تو یہ مسیوز کریں گے اور یہ مسیوز کر رہے ہیں دیکھیں ایک اچھی چیز بقول ان کے بڑی تعریفیں کی قاضی صاحب نے اپنے کوٹ میں بیٹھ کے بارہا کہا کہ دیکھیں میں نے اپنی پاور تقسیم کر دیں اگر تقسیم کر کے واپس آپ نے لینی تھی تو پھر آپ نے یہ باتیں کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی پھر ٹھیک ہے ماسٹر آف رول جیسے چل رہا تھا چلتا رہتا وہ صاحب اپنے یوٹن آپ نے لیے ایک سائٹ سے بھی ہو گیا کیا فرماتتا انہوں نے لے لیا لیکن اس کے ساتھ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کے اوپر ایک بڑا ڈیٹیل کانسٹیوشنل کوسٹنز ریز کی ہیں اس کا جواب دینے کی بجائے اپنی تعریف اور جسٹس منیل صاحب کے خلاف پوری چار شیٹ چھاپ دی یہ تو آپ سمجھیں جسٹس منیل صاحب جو ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہیں وہ ٹھیک ہیں بلکل سو فیصد جسٹیفائیڈ ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ٹھیک ہیں بلکل سو فیصد جسٹیفائیڈ ہیں اور ان کے ساتھ جو چھ دوسرے ججز وہ بھی ٹھیک ہیں صرف چھ ججز نہیں سارے کے سارے ججز درست ہیں میجورٹی دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے کیا تجویز دی یا فل کورٹ میٹنگ بلالیں آپ چیمبر میں ٹھیک ہے فل کورٹ میٹنگ بلالیں اس ایشو کو ریزولف کر لیں بند کمرے میں دوسرا طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فل کورٹ میں یہ ایشو رکھنے let this matter be finally resolve اچھا کمیٹی کے ممبر صاحب بیٹھے نہیں ہیں آپ کی ممبر کے ہوتے ہوئے کمیٹی اس میں جب نہیں بیٹھی آپ کو جلدی کیا ہے وجہ یہ ہے کہ تاکہ آرٹیکل سیکسٹی تری اے ختم ہو قاضی صاحب کے لیے ایکسٹینشن کا راستہ ہموار ہو اور بندے اٹھائے جائیں پی ٹی آئی کے ان کو تشدد کیا جائے ان کے فیملیز کو اٹھایا جائے یا رشوت دے کے ان کے دریئے ووٹ خریدا جائے that is the purpose جس کے لیے یہ راستہ ہموار کیا جائے آپ کی تو پارٹی بڑی تگری ہے انقلابی رہی وہ کیوں رشوت لے گی سر وہ کیوں دباؤ میں آئے گی اگر سلوشن نہیں نکلے گا تو یہ بہران پورے پاکستان کو کھا جائے گا دیکھیں چوری صاحب بات یہ ہے کہ بات کی جاری ہے فل کوٹ کی کیا جسٹس گلزار نے فل کوٹ کیا تھا کیا جسٹس مندیار نے فل کوٹ کیا تھا اگر سٹیف جسٹس صاحب نے پہلے فل کوٹ کر لیے تھا اور اس کے بعد دس پانچ سے ایک فیصلہ آ گیا اب اگر پچھلے دو منٹس کو دیکھ لیں تو جس منٹس کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ آئے کہ جی فلان کیس کو فکس ہونا چاہیے وہ کہیں چھٹی ہیں وہ کہیں فلان کیس کو فکس ہونا چاہیے انہیں کہیں چھٹی ہیں اب میں سمجھتا ہوں یہ جو ازاد سا بات کر رہے ہیں ہم ہمیشہ ہر لیجسلیشن جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گوڈ انٹینشن یا اس ایشو کو اڈریس کرنے کی آتی ہے جب اس کو پاکستان کے سرکمسٹانسز کے اندر اپلائے کرتے ہیں تو گھڑ بڑ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس چیز کے اندر پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ چیف جسٹس کی ڈسکریشن کو سٹرکچرڈ ہونا چاہیے اور ہائی کورٹ کو آنا چاہیے پارلیمنٹ نے اس کا ایک راستہ دیا اب پارلیمنٹ کا نہیں اب پارلیمنٹ کا اگر یہ راستہ آیا تو ججیز کا کانڈیکٹ تو دیکھ جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی ان ججیز سہبان سے شیف صاحب کی بات ٹھیک ہے فل کورٹ بلا لے نہیں نہیں فل کورٹ کس چیز کے لیے بولا ہے دیکھیں نا فل کورٹ کے اندر ایک تیہ ہو گیا اس چیز کے اندر ہے دیکھیں نا آرڈیننس جو ہے وہ تو آیا ہے فور دا کمیٹی پرپس اور اس سے پہلے فل کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سے جا کے اوپن کورٹ میں سونے ایک فیصلہ آ گیا اب اگر مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے پروسس کے اندر یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس فیصلے کی وائیشن میں آرڈیننس آیا اگر ہمارے جو ممبرز ہیں وہ اس سارے پروسس کے اندر پارٹی بن جائیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم نے چیف جسٹس کو چلنا ہی نہیں دینا تو پھر آپ کے پاس الٹرنیٹ کیا ہے پھر آپ اس شیلڈ ننلیں اس پیکٹسن پروسیجر کے نہیں اگر دیکھیں چائے ریٹائر ہو رہا ہے لیکن وہ آخری دن تک تو چیف جسٹس ہے آخری دن تک تو چیف جسٹس ہے آپ دیکھیں چودہ کو فیصلہ آیا بغیر کسی نوٹس کے الیکشن کمیشن کو آپ نے ایک فیصلہ کر دیا اور اس کے بعد آپ نے ریزننگ والا اور دے دیا اور آپ نے آرٹیکل سیونٹین کی بنیاد پہ ایک میکسیمم چلے گئے اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کا جو آرڈر ہے وہ جسٹس منیب کہتے ہیں وہ بھی لیگل ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کرے گی اور کون کرے گا کمپلیٹ سپریم کورٹ کرے گی کون کرے نا جسٹس گلزار کی یہ بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب وہ اسمبلی غلط طور پہ جو ہے اس کی ڈیزولوشن جو ہے وہ کی گئی تو جسٹس گلزار کی آپ نے ایک لیکونہ دور کیا کہ جی پریکٹس انڈ پروسیجر میں آرڈیننس لہا کے اب جو منصور صاحب اور منیب صاحب تو آپ نے نکال دیا اگر وہ نہیں بیٹھتے اس پہ تو وہ آرڈیننس بھی سائلنٹ ہے اب کدھر جائیں گے نہیں اس پہ لکھا ہے مجورٹی سے سیکشن ہی نہیں یہ کہتا ہے مجورٹی تو جو ہوگا تب بیٹھے سیکشن ہی نہیں نہیں آج اگر سواب یہ قیداؤتا چوری میں کہتا ہوں اگر ایک کہتا ہی نہیں اور ساتھ سے ستر اتنا جو سیٹویشن پیدا وہ اس کے مطابق جو آرڈیننس لے آرڈیننس لے آرگو جاں ایک فیکٹری لے آرڈیننس اب ہر بات پہ ہر سیٹویشن پہ آپ کو ایک آرڈیننس اور اس کا ایک نوٹفکیشن چاہیے تو وہ بنا لے timeline اس کا ایک سلوشن ہے جیس سے فیڈل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ شریعت اپلیٹ کورٹ میں جاتے ہیں ایک بنچ ڈیزگنیٹ کرتے سپریم کورڈ میں جو کانسٹیٹوشنل میٹر کو سنے گا باقی اب ججز انیس ہیں دو چار اور ججز کی تعداد بڑھا لیں اور وہ باقی کام کرے اور وہ جو دیزگنیٹڈ بنچ ہوگا جیسے اپلٹ بنچیں اسی طرح کانسٹیٹوشنل بنچ بنا گئے نہیں تو اگر پھر کہا گیا کہ فل کورڈ بنا گئے نہیں اگر پھر کہا گیا کہ فل کورڈ یہ سارے اس لیے کہ جو سکسٹی تری اے نا اس ملک کے اندر نہیں سکسٹی تری اے ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں تو غلط ہے تو سبیم کورڈ ٹھیک کر لینے میں کہتا ہوں کہ فلور کراسے نہیں ہونی چاہیے نہیں نہیں جو سپریم کور کی ججمت ٹھیک ہے چھانگا مانگا کی سیاست نہیں ہونی چاہیے فلاہ اس کی سیاست نہیں ہونی چاہیے اچھی روایات کو جنم دینا چاہیے سکسٹی تری اے کو اگر آپ ختم کہتے تو یہ پالے مانی روایات کا قتل ہوگا قتل ہوگا توی صاحب اس ملک کو چلنے دیں بہرانوں پہ بہران پیدا نہ کریں اس کا حل یہ ہے کہ آپ ٹو سینس میں آئین اور قانون کی بالدستی گنڈا پور صاحب جب مسلح لوگ لیکن چلے گا کیسے پاس آئین اور قانون پہ یقین کا اجلاس ہو رہا ہے جب حکومت میں ہوں آئین اور قانون کے پیرامیٹرز اور ہیں جب اپوزیشن کے اندر ہوں آئین اور قانون کے پیرامیٹرز اور ہیں جب آپ نے ان کتریوں کو مسلط کر کے یہ صرف اس دور میں لگے ہوئے کہ کون جلدی پالش میں اپنا حصہ ڈالے کو اس کو موقع اور آپ کے اہل خانوں کو ہر کسی مسئیبت سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ